اسلام علیکم this is حارس بھئی بیریہ ٹاؤن کراچی جہاں سب کچھ ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے آج ہم ڈسکس کریں گے ان لکشریز کو جو بیریہ ٹاؤن کے بروجر میں مسنگ ہے اور وہ چیزیں بیریہ ٹاؤن کراچی میں نہیں ملتی اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ بیریہ ٹاؤن کراچی میں ہو اور وہ نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے یار بیریہ ٹاؤن میں لائف تو بڑی زبردست ہے بڑا مزہ آتا ہے رہنے میں اور انجوئے کرتے ہیں بڑے اچھے پرکس ہیں یہاں پہ رہنے کے لیکن کچھ مسئلے ہیں جو سمت سے باہر ہیں سب سے بڑا مسئلہ شاپنگ مال نہیں ہے عورتیں پریشان ہیں جائیں تو کہاں جائیں اتنے بڑے بڑے مال ہیں کراچی میں تو ان کو یہاں سے وہاں جانا پڑتا ہے تقریباً 20-30 کلومیٹرز ٹرائیول کرنے کے بعد ملتا ہے اچھا شاپنگ مال تو بھئی سب سے بڑی نیٹ جو ہے وہ ہے شاپنگ مال بیریر ٹاؤن کراچی میں شاپنگ مال میں صرف شاپنگ نہیں آتی بھئی اتوار وزار نہیں ہے ٹھیلے نہیں ہے بن کباب نہیں ہے کلیجی نہیں ہے بن والی گولہ گھنڈا نہیں ہے بھئی ٹھیلے بہت مس کرتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کراچی سے یہاں آ رہے ہیں تو بھئی بھول جائیں یہاں آپ کو ٹھیلے نہیں ملنے والے وہ کراچی کی یادیں وہ ٹوٹی پوٹی سڑکیں اور وہ گندے گندے نالے بیتے ہوئے اس کے پاس ٹھیلے وہ آپ ضرور مس کریں گے کیونکہ وہ یہاں نہیں ہیں بھئی اللہ والا بریانی کراچی حلیم نلی بریانی مٹھائی والے کیا کیا چیزیں ہیں جو یہاں نہیں ہیں بھئی ایسی چیزیں یہاں نہیں ملتی کراچی حلیم مزیدار حلیم حسین آباد کے کھانے وہ بہت مس کرتے ہیں یہاں سے جاتے ہیں سب سے پہلے تو لگتا ہے ڈائی ازار کا پٹرول باقی کھانا باد میں اے باد من اپنے بہت پریسان ہیں یہ بولتے ہیں اے باس آکے پان کھینو ہے پان کڈا سے ملنو تو سب سے بڑوں نقصدان یہ آئے کہ بائیڈا پان نائے ملنو آئیں کے کھینو آئیں تو آئیں کے اس سے نباد ملنو خپنو تو بھائی ان شورٹ جن کو سمجھ نہیں آئیں تو بھائی میمنوں کے لئے سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے جو میمن یہاں پہ آ رہے ہیں بھائی پان کی دکان نہیں ہے تو میمن کو پان کھانا ہے تو بھائی بہار ہی جانا پڑے گا پان بھائی یہاں نہ رکشہ ملتا ہے نہ چنگچی نظر آتی ہے یہاں ملتی ہیں آپ کو گولف کارٹس اور لگجری گاڑیاں جو کراچی کی فیلد مس کرتے ہیں تو بھائی یہاں چنگچی اور رکشہ بلکل نہیں ملتا اندر آتے تو ایسا لگتا ہے ہم دبائی میں آگئے تو جن کو چنگچی اور رکشہ والی فیلد چاہیے ان کو باہر جانا پڑے گا یہاں صرف گولف کارٹ اور لگجری گاڑیاں ملتی ہیں ستید تو اتنے لمبے ہیں ایسا لگتا ہے کہ شیطان کی آتھ ہے ہم کبھی پہنچ ہی نہیں پائیں گے اور اس تک ختم ہی نہیں ہوگا بھائی بڑے بڑے رستیں ہیں یہاں پہ پیٹرول تو ایسے خرچ ہوتا ہے کہ جیسے پیٹرول پر اپنا ہو پندرہ کلومیٹر اٹھارہ کلومیٹر تو پتہ ہی نہیں جلتا ون گو میں تو بھائی پیٹرول کا سوچ کے آئیے گا یہاں پہ تو دو کلومیٹر اور ایک کلومیٹر بعد تو یوٹرن آتا ہے کیونکہ یہ بناوا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ یہ نہیں کہ ہر دو منٹ بعد پھر یوٹرن آ رہے اور ٹرافک جائے مجھے یار ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا جو ہر وقت دماغ پہ سوار رہتا ہے فائنز ارے ہر بات کا فائن لگ جاتا ہے آپ نے کار پوش دھویا بندہ آئے گا پچر کلک کرے گا آگے آپ کو فائن آپ نے کپڑے غلط سکھا دیئے پچر کچ گئی آگے آپ کو فائن آپ کی ووٹر موٹر اوور فلو ہوئی تو آگے آپ کو فائن گاڑی غلط پارٹ کی تو آگے آپ کو فائن بھائی فائنز ہی فائنز ہیں لیکن ایک باہ بتاؤں یہ فائنز ہمارے فائدے کے لیے ہم بھی تو ڈھیٹ ہے نا جب تک فائن نہیں لگتا نا جب تک سکتے نہیں ہوتی ہم بھی آتے نہیں کنٹرول میں تو یہ ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ اب اس کو کہیں آپ ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج لیکن رکھاوا بہت ساف ہے انہی فائنز کی وجہ سے بھائی اگر آپ کی بیگم ہے تو بیگم پڑ جانی ہے آپ کو یہاں پہ مہنگی کیونکہ بیگم کو چھوڑنے کا خرچہ تین ہزار کا ہے اور واپس لینے کا خرچہ بھی تین ہزار ہے اگر ہر ہفتے آپ کی بیگم جاتی ہے نا تو چھے چھے بارہ اور بارہ بارہ چوبیس ہزار کی بیگم پڑنی ہے آپ کو تو سوچ کے آنا بار بار سسرال چھوڑنے مت جانا یہ شوقین ہے اور اگر آپ کو بکرائید میں بہت مزہ آتا ہے اور آپ کو اپنے بکرے سے پیار ہے تو بھئی یہاں آپ انجوائی نہیں کر سکتے آپ کا بکرہ بنتا ہے سلوٹر ہاؤس میں سلوٹر ہاؤس میں بنتا ہے جیسے کہ میں رہتا ہوں ٹین ایلیون میں تو بھئی دس کلومیٹر آٹھ کلومیٹر کا ٹرائیول کر کے ہمیں ملنے جانا پڑتا ہے اپنے پیارے بکرے سے یہ ایک بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے آپ اپنا بکرہ اپنی گائے گھر پہ نہیں بان سکتے تو جو ہم کراچی میں انجوائی کرتے تھے like بکرہ گھر کے بار بندہ ہے وہ چیز یہاں پہ نہیں ہے دس ایڈوانٹیج اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ بھئی گندگی نہیں ہوتی جس طرح کراچی میں روڈوں پہ گندگی ہوتی ہے خون ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے وہ یہاں نہیں ہے اور اگر آپ لے آئے اپنا بکرہ گھر پہ تو بھئی لگ جانا ہے آپ کو بڑا فائن تو بھئی سوچ سمجھ کے لائیے گا بکرہ گھر پہ ورنہ ڈائریک لے جائیے گا سلوٹر آؤ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ جو ایک سب سے بڑا ڈیس ایڈوانٹیج ہے اور وہ سیریس ڈیس ایڈوانٹیج ہے کہ سکولز کا بڑا پرابلم ہے بکن ہاؤس سٹی اور دوسرے جو سکولز ہیں وہ ہم لوگ یہاں میس کرتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ نیڈ ہے بہریہ ٹاؤن کو اتنا ٹائم نہیں ہوا وہ بھی سکول یہاں پہ آ جائیں گے ایوری ٹائم نہیں بہریہ ٹاؤن کراچی میں رہنے کا مطلب ہے لیکشری لائف سٹائل ویٹ فائنز ویٹ پیٹرول کا خرچہ ویٹ مسنگ فوڈ آف کراچی تو بھئی ان شورد بہریہ ٹاؤن کراچی اس لف اگر آپ رہنا چاہتے ہیں یا بہریہ ٹاؤن کراچی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں کچھ چیزیں مسنگ ہیں لیکن لیٹرالی اپڑا دس لائف سٹائل ہے وی آر انجوائنگ اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی یہاں آکے انجوائے کریں اگر آپ کا کوئی کوئی کوسٹن ہے اور آپ کو جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھئی لائک شیئر این سبسکرائب ضرور کرنا ہے ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ جب تک کے لیے لافظ